ہاں پچھلے کے لیے گئی تھی کہ لالچ میں اتنی ہندھی ہو گئی کہ بھول گئی ہے کہ میری شش کرتی تو ہوں ہی حمد کرنی کی بیٹا بیٹیوں اور دامادوں کے علاوہ کوئی اچھا نہیں لگتا ہر کسی میں عیب نکال جانے کے بعد تو ہم جیسے اچھا ویسے امین مسئل ترقیفہ کے آنے والے پیس سورڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی مریم کی بین ہیا کا رشتہ تیہ ہو جائے گا اس کے بعد دوستو انیرا تو اس بات کو بھی اپنے ہی فائدے کیلئے استعمال کرے گی اور پھر جیسے ہی مریم آ رہی ہوگی تو وہ اسے کہے گی ویسے تم دونوں بینوں کا کمال ہے ایک نے اپنے بوس کو پھسا لیا اور دوسری نے بوس کے دوست کے بھائی کو ویسے کیسے کر لیتی ہو یہ سب کچھ دوستو یہاں پر مریم اسے ایکسپلینیشن دینے ہی والی ہوگی تو سامنے سے ہیا بھی آ جائے گی تو ہیا جو کہ دوستو یہاں پر مریم سے ملنے آ رہی ہوگی وہ آ کر آپ ہی کو کہے گی کہ اس بات کا جواب تو آپ سبتین بھائی سے ہی پوچھیں کیونکہ مریم آپ بھی وہاں پر صرف کام کرتی تھی پسند انہیں سبتین بھائی نے کیا تھا اور سیم سیچوشن یہاں پر بھی ہے مجھے بھی سبین نے اپروچ کیا اور مجھے پسند کیا اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو دوستو یہاں پر انیلا اسے کہے گی کہ تمہاری زبان اس سے بھی تیز ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ کتنی صفائی سے جواب دیتی ہو تم اور پھر دوستو انیلا کے وہاں سے چلے جانے کے بعد تو ہیا دوستو مریم کوئی کہہ رہی ہوگی کہ آپ یہاں پر کیسے رہتی ہوں گی میں تو ان سے دو منٹ بھی بات نہیں کر سکتی اور پھر ان دور سے بات کرنے کے بعد جیسے انیلا اپنے روم میں آئے گی تو اس کا موٹ بہت ہی خراب ہوگا تو سجیلا اسے کہے گے کہ کیا ہوا آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے نا سب کچھ کتنا بھی ستین کو آپ اپنے پاس باندھ کر رکھیں گی سبتین اتنا ہی آپ سے دور جائے گا تو انیلا اسے کہے گے کہ اس وقت مجھے تمہارے ان بات عمر بہت گصہ آ رہا ہے میں ویسے ہی بہت گصے میں ہوں ان دونوں لڑکیوں نے آخر اپنے آپ کو سمجھا کیا ہوا ہے اور وہ دوسری تو اس بڑی والے سے بھی تیز نکلی رشتہ تیہ بھی ہو گیا اور ڈیڑ بھی فکس ہو رہی ہے اتنی تیزی سے کام کر رہے ہیں وہ لوگ تو سبتین آیا گا اور آصف کو اس کی اصلیت یاد دلائے گا کہ کیسے وہ جیل میں سڑ رہا تھا اور سبتین ہی تھا اسے جو اس نے اسے زمانت دلوائی تو سبتین ہی تھا یہاں پر آصف سے بات کرنے کیلئے آیا ہوگا کیونکہ مرم نے سبتین کو بتا دیا ہوگا کہ آصف حیاء کو بلک میل کر رہا ہے اور سبتین بار بار سمیر کے نام کے تانے دے رہا ہے اس لئے وہ اسے کہے گا کہ تم حیاء سے دور رہو اب حیاء اور یہ لوگ میری فیملی ہے اگر ان کے بارے میں کسی نے کوئی بھی بات کی تو وہ میری عزت پر بات کرے گا دوستو اس بیدتی کے بعد آصف تو اور بھی غصے میں آ جائے گا اور اپنی ماں کو کہہ رہا ہوگا کہ ان دونوں بہنوں کو تو میں اب بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا اور پھر دوستو اگلی سینز میں آپ دیکھیں کہ آصف کی ملاقات انیلا سے بھی ہوگی